موسیقی نظرین کیا یہ بات تاجب کی نہیں ہے قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تمہارے اندرگر طاقت ہے تو ایک شورت بنا کر لیا ہو قرآن جیسی اور جھٹلا کر دکھاؤ میرے نبی کو عرب والے ان سے لڑائی ہے جھگڑا ہے فساد ہے اختلاف ہے جنگیں ہو رہی ہیں لڑائیہ ہو رہی ہیں لوگ ادھر کے اور ادھر کے قتل ہو رہے ہیں عرب تھے فسی تھے زبادانی کے دعویٰ تھا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیا کوئی عرب کا آدمی کھڑا ہوا آپ کے سامنے اور یہ کہے کہ میں قرآن کے جیسی ایک صورت بنا کر لیا ہو سنو میری صورت تمہارا دعویٰ آج سے باطل ہو گیا اور تم سچے نہیں ہو کھڑا ہوا کیا کوئی کوئی نہیں ساری تاریخیں ساری صیرت کی کتابیں دیگر قوموں کی لکھی ہوئی کتابیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ایک آدمی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کھڑے ہو کر یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکا کہ قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا کر میں لیا ہو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے آپ کا موجزہ سچا اور جس نے اس موجزے کو رسول اکرم کو عطا فرمایا وہ سچا اور جس دین کا یہ حصہ ہے وہ دین سچا کہ یہ بات تاجو کی نہیں ہے سیرت نگاروں نے ابن حشام نے اپنی سیرت میں امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور علمہ بہقی نے دلائل النبوہ میں اسی طرح سے شمل ایمان میں علمہ حلیمی نے اپنی کتاب میں مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں یہ بات لکھی کہ ایک بار ولید ابن مغیرہ جو قریش کا سردار تھا تمام میں سب سے زیادہ فصیح و بلیق تھا زبان کو اس کی باریکیوں کو خوب اچھی طرح جانتا سمجھتا تھا ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ نے اس کو عزت سے بٹھالا تھوڑی سے بات چیت ہوئی رسول اکرم نے اس کے اوپر قرآن شریف پیش کیا مفسرین نے وہ آیتیں بھی لکھی ہے اِنَّ اللَّهِ عَبْرُ بِلَدْ لِلْحْسَانِ وَيْتَائِزُ الْقُرْوَا وَيْنْحَانِ الْفَاشَا وَالْمُنْكَرِ آیتیں رسول اکرم نے جب تلاوت فرمائی تو اس کی حالت بدلنے لگی اتنی بدلنے لگی قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے لیکن یہ بات پورے مکہ میں آکھ کی طرح پھیل گئی ابو جہل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت میں سب سے زیادہ پیش پیش تھا ولید ابن مغیرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں کیا سن رہا ہوں کہا کہ کیا سن رہا ہے تو کہا اسے اسے سنا ہے کہا صحیح سنا ہے میں گیا تھا ان کے پاس میں نے قرآن سنا ہے اور تم جانتے ہو سارا عرب جانتا ہے عرب کے قصائد مرسیہ حکمت بری باتیں رضیہ کلام جنوں کے اشار جادو گروہ اور کہنوں کے سجا جتنی اس کی معلومات میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے تم سب جانتے ہو اس بات کو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں قرآن وہ ایسی ترو تازہ چیز ہے جس کے کوئی دوسری مثال نہیں ہے وہ ایک حکمت بری اور ایسی جو ہمیشہ ترو تازہ رہنے والی چیز ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور جو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا تباہو برباد ہو جائے گا مغلوب ہو جائے گا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ کس کی شہادت ہے ولید ابن مغنیرہ کی کفار قریش کے سردار کی جو زباندانی میں سب سے زیادہ عالی میار کا مالک تھا وہ تو عربی تھا وہیں مکہ میں وہ بھی پلا بڑھا تھا وہیں رسول اکرم پیدا ہوئے تھے وہ اپنی زباندانی کے زور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی ہی صورت اور آیتیں بنا کر پیش کر سکتا تھا لیکن کیا کیا نہیں کیا کیوں اس لیے کہ وہ جانتے تھے زبان کیا ہے وہ جانتے تھے کہ جو پیش کیا جا رہا ہے وہ کلام کیا ہے وہ باتیں کیا ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے اتنا ہی نہیں ایک اور واقعہ سیرترگاروں نے لکھا تین آدمیوں نے اس بات کا اہد کیا کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ فجر کے وقت حرم میں جاتے تھے اور وہاں پر نماز پڑھتے تھے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے لمبی صورتیں پڑھتے تھے اور عرب کے لوگ بڑے بڑے سردار اس قرآن کو اس کی حلاوت شیرینی اور مٹھاس کی وجہ سے کان لگا کر سنا کرتے تھے جیسے ہماری ہیں آج کل مشاعروں میں شاعروں کے کلام کو بڑی دلچسپی سے سنا جاتا ہے اب تو تھوڑا اس کا اثر کم ہو گیا حصے پہلے لوگ اشار سنتے تھے اور سردھنتے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا اور پڑھا کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے اور سردھنتے تھے کہ کیا بات کہتے ہیں کیا اسلوب ہے کیا انداز ہے کیا مٹھاس ہے کیا شیرینی ہے کیا حلاوت ہے کیا تعبیر ہے اس بات کا چرچہ ہونے لگا ہمارے سردار لوگ قرآن سننے جاتے ہیں تو عام لوگوں پر کیا اثر پڑے گا سب جمع ہوئے ان میں سردار ان کا ابو جہل ہے ابو جہل ابو سوفیان اور اسی جیسا ایک اور بڑا سبدا اہد کیا آج سے نہیں جائیں گے ورنہ قوم کے سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے آیت کا نام انہوں نے گمراہی رکھا تھا تینوں نے اہد کیا نہیں جائیں گے لیکن اگلے دن ہر ایک آدمی یہ سوچ کر کہ میں جا رہا ہوں وہ تھوڑی جائیں گے اہد کی آیتوں لیکن چھپکے سے جا کر سن رہا ہے تو نظر پڑی دوسرا آدمی بھی وہیں ہے اس نے نظریں گھوما کر ادھر ادھر دیکھا کہ پتا چلا تیسرا بھی وہیں ہے اپنے وعدے پر رہ نہیں پائے پورا نہیں کر پائے اس کو قرآن کی حلاوت اس کی مٹھاس اس کی اقانیت یہ وہ تھے جو رسول کے دشمن تھے دین کے دشمن تھے توحید کے دشمن تھے اور آپ کی دعوت کے دشمن تھے یہ آپ کی دعوت کے دشمنوں کا رویہ تھا قرآن کے بارے میں تو قرآن وہ چیز ہے آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا اس کی ہدایتوں سے اپنی زندگی کو صدھارنے کا کام ہم نے بند کر دیا ہے ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایران کی توران کی یہاں کی وہاں کی جھوٹی آج کا میڈیا جو نوے فیصد جھوٹ بول رہا ہے اس کو سن سن کر اپنی معلومات کو اپنے دماغ کو خراب کر رہے ہیں اپنے دل کو کمزور کر رہے ہیں کیا فائدہ ہے ان چیزوں میں قرآن پڑھو قرآن زندگی کا اگر کچھ حاصل لینا ہے تمہیں کامیاب کرنا ہے دنیا میں اور آخرت میں تو قرآن شریف پڑھو یہی وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس کے سامنے کسی کی عظمت نہیں چلی ہے اور اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے